اس پر کام کرنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک سچی آجادی کی طرف بڑھ سکتے ہیں انیتہ میرے یارو انیتہ میرے دوستو یہ دیش اور اس دیش کی آجادی اس دیش کا سمیدان ہمارے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے یہاں سے کافی دور جنم لیا وہاں بیٹھ کر اپنے پستکیں لکھی اور وہاں بیٹھ کر پستکوں میں اس بھارت ورش کے ویناس کے لیے اس کو گجوائے ہند گوشت کیا اور کہا کہ جب تک اس کو پوری طریقے سے ہرے رنگ میں نہیں رنگ دے گے تب تک اس کے لیے ہم میری لڑائی چلتی رہے گی ان لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہی سمیدان کھڑا ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ اس ویڈیو کے پریائیو جگ کرتا ہے آری ٹیوب اپلیکیشن جھوٹ سے بچنا ہے تو سچ دیکھنے کی آدھر ڈالو نمست دوستو میں ایک قراری ہے آپ کا پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستیہ سناتن میں دوستو آج چودہ اگست ہے کل پندرہ اگست ہے آج پاکستان اپنا جنم دیوست منا رہا ہے اپنی آجادی کا دن منا رہا ہے اور اس جشن کی تیاری بھارت ورش میں چل رہی ہے پشمنگال کی یہ تصویر ہے یہ جو جشن ہے آجادی کا یہ ہر سال منایا جاتا ہے ایسا سننے میں آیا ہے اور ہمارے دیس کی سرکار اور راجے کی سرکاریں جو ہیں وہ سو رہی ہیں ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ کہنے کے لیے یہاں پر ہم کہہ دیں کہ پندرہ اگست ہے ہماری آجادی کا دن نہیں ہے یہ ٹرانسفر آف پاور ایگریمنٹ کا دن ہے تو ہم کو لوگ آج کچھا چبانے کے لیے یہاں کھڑے ہو جائیں گے لیکن پاکستان کی آجادی کا جشن بھارت ورش میں منانے والے لوگوں کو ابھی وقتی کی آجادی کی پوری چھوٹ ہے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے جس مسلم لیگ نے بھارت پاکستان کا بٹوارہ کروایا تھا اس کے الگ الگ دو ٹکڑے کروایا تھے وہ مسلم لیگ پارٹی آج بھی بھارت ورش میں جیوکی ٹیو موجود ہے اس آجادی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہاں پر کسی بھی طریقے سے وہ لوگ رہے جنہوں نے پاکستان کی مانگ کی ہے لیکن وہ پھر بھی یہاں پر رہے ہم لوگوں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا اور کہا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں اور آج کیا ہو رہا ہے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر سے اتنی آبادی ہو گئی ہے جتنی پاکستان کے بٹوارے کے سمیں ہوئی تھی اور ایک الگ دیش مانگنے کا سمیں آ گیا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے آجادی ہے اتھوہ نہیں ہے شروعات سے شروعات کرتے ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ نے آلریڈی سن رکھی ہوں گی لیکن آج کچھ ایسے نئے پوائنٹس کے اوپر ہم بات کریں گے جس سے کہ ہمیں صد ہوگا کہ ہم کسی آجاد دیش میں نہیں رہتے ہیں یہاں آج بھی یہاں کے بہو سنکھیک سماج کے ویرود میں قانون بنائے گئے ہیں اور ان کو پوری طریقے سے لاغو کیا جاتا ہے ایسے ہم فیکٹس اٹھا کر لے کر آئیں گے سب سے پہلا کہ جب 1947 میں انگریجو کو لگا کہ 1945 کے یدھوں کے دوران اس دویتی ویشوید کے دوران ان کی شکتی بہت کمجور ہو گئی ہے کشین ہو گئی ہے اور بھارت ورش میں ودروہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایسی حالت میں ہم لوگ یہاں پر زیادہ دن تک کابج نہیں رہ سکتے تو اب ہم کو یہ جو کنجی ہے چابی ہے تیوری کی یہ اپنے کسی پرتینیدی کو سوپ دینی چاہیے تاکہ وہ ہمارے پاس تک ہماری پینشن کنٹینیو بھیزتا رہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ لوٹ چلتی تھی یہاں سے سارا سامان اٹھایا جہاں جو میں بھرا اور اپنے دیش میں اڑیل دیا جاتا تھا لیکن اب آجادی کے نام پر کس تو دینا پڑتا تو انہوں نے اپنے چاٹوکار لوگوں کو ان کے چپل چاٹ جو لوگ تھے ان لوگوں کو کہا کہ ہم تم کو یہاں کا پردھان ونتری بنا دیتے ہیں اور اس سمیہ جتنی بھی ساری چیزیں ہوئی ہیں کس طریقے سے ہمارے دیش کے تتھا کتھت راشٹر پیتہ نے یہ کہہ کر کے کہ اگر تم نے چناؤ سے بہشکار نہیں کیا تم باہر نہیں نکلے سبحاس تو میں آج ہی آتم دہا کر لوں گا ایسی ایسی شرطے رکھ کر کے کس طریقے سے قابل لوگوں کو باہر کیا گیا اور ان کے ساتھ میں بہت سارا ایموشنل بلیک میلنگ کا گیم ہوا وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں ان لوگوں کے پاس میں ستہ آئی اور یہ کوئی آجادی نہیں تھی یہ ٹرانسفر تھا اس بات کا ثبوت وہی سے مل جاتا ہے جب فرسٹ گورنر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہاں کا بنایا گیا اور اس کے بعد میں جب اس نے پورا خاکہ تیار کر دیا کہ قانون کس طریقے سے چلے گا باتیں کس طریقے سے چلیں گی وہ سب کچھ جب پوری طریقے سے اسٹیبلش ہو گیا اس کے بعد میں پھر راج گوپالا چاری کو یہاں کا گورنر بنایا گیا تھا تو سٹارٹنگ میں ہی نہیں تو اگر ہم اپنا تنتر چلا رہے ہیں اپنی آجادی ہے اپنے نیم قانون ہے تو ہم کو ویدرشی لوگوں کی یہاں بیٹھا کر انہی سے ہی اپنی گپٹچری کروانے کا کیا فائدہ ہونا تھا کارن یہی تھا کیونکہ وہ آجادی نہیں صرف ایک ٹرانسفر ہو رہا تھا دیکھنے میں یہ بہت ہی عام بات لگتی ہے کہ بھئی راج گوپالا چاری کو نہ بنا کر کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو گورنر بنا دیا گیا لیکن وہیں سے سٹارٹنگ یہ ہوئی کے رولیٹ ایکٹ اور سائمن کمیشن جس کے خلاف لڑتے لڑتے ہمارے ہزاروں کرانتی کاریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا رکت رنجیت ہماری دھرا ہو چکی تھی بھارت بھومی ہو چکی تھی جلیہ والا باغ کہو یا لالا لاجپت رائے کہو یا پھر بھگت سنگھ کہو چندر شکر آجاد کہو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جس قانون کے خلاف آواز اٹھا کر موت کو گلے لگانا پڑا جن لوگوں کو اور سی رولیٹ ایکٹ اور سائمن کمیشن کے جتنے نیم تھے بھارتی جنتہ کو مردن کرنے کے لئے ان کا مان مردن کرنے کے لئے ان کو مارنے پیٹنے ان کے جو سمیدھانک حق ہونے چاہیے اپنے دیش کے اندر ان کا مردن کرنے کے لئے جو قانون بنائے گئے تھے وہ سب کے سب قانون جو کہ تیوں ایک نئی پستک میں لکھ دے گئے اور اس کو بھی اس کا انواد ہی نہیں ہے آپ کوٹ میں جائیں آپ آم آدمی ہیں ہندی بھاشی ہیں انگلیش نہیں جانتے ہیں تو وہاں جا کے کریں گے بھی کیا تو وہ قانون جو ہے وہ بنائے ہی ان لوگوں کے لئے گیا ہے جو انگلیش پڑھے لکھے لوگ ہیں انگلیش میں جن کی بات چیت ہوتی ہے تو آپ کریں گے بھی کیا وہاں پر عام جنتہ کے لئے یہ قانون نہیں ہے اس کو اپنایا گیا جو رولیٹ ایکٹ اور سائمن کمیشن کی جسٹ کوپی پیسٹ تھی اور انیتر دس سے ادھک پندرہ سولہ دیشوں کا اوپر سے کوپی پیسٹ اٹھایا گیا وہ ہمارے دیش کے اوپر تھوپا گیا تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ ہماری آجادی ہے پھر اس کے بعد میں جو پولیس کے اس سمیے کے قانون تھے پولیس اس سمیے کیسے قانون بناتی تھی کہ ان کو لگرائے کے یہ کرانتی کاری ہیں اندولن کاری ہیں اگر ان کو تھوڑا سا بھی بھنک لگتی تھی کہ یہ ہمارے لئے ہانی کارک ہو سکتے ہیں تو اس کو توڑنے کے لئے کچھ نہ کچھ نیا قانون بنا لیتے تھے جیسے کہ دھارہ 144 بنائی گئی ہے تو یہ دھارہ جو بنائی گئی ہے وہ یہی سوچ کر کے بنائی گئی ہے وہ دھارہیں آج تک جو کیوں ہیں پولیس کس پرکار سے ان کو ٹورچر کرے گی کس طریقے کی جیل ہوں گی وہ ساری جیل آج بھی جو بنی پڑی ہے وہ سبھی کی سبھی انگریجی جمانے کی جیل ہیں آج جتنی بھی جیل ہیں وہ ساری کے ساری انگریجی جمانے کی جیل ہیں جس میں کی ہمارے قرانتی کاریوں کو بھرا جاتا تھا جس میں کی راشتر دروہی جو اس سمیں کہتے تھے کہ یہ راشتر دروہی ہیں قرانتی کاری نہیں ہیں ان لوگوں کو بھرا جاتا تھا وہی سارے کے سارے نیم ہے وہی سارے کے سارے قانون ہے کس طریقے سے پولیس ڈیل کرے گی کس طریقے سے اُس سے سچ उگلوائے جائے گا وہاں پر وہی سارے نیم ہے جو انگریج ہم لوگوں پر لاغو کرتے تھے آج تتھا کتھت بھارت آجاد بھارت میں بھی ہم لوگوں کے اوپر وہی سب کانون تھوپے جاتے ہیں تو آپ جرا سوچئے کہ جب ہمارے دیش کا تنتر نہیں ہے ہمارے دیش کی پولیسنگ نہیں ہے تو کیا ہم اس دیش میں آجاد ہیں پولیس کی ہی بات چل رہی ہے تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ کملش تیواری نے کچھ بات کئی تھی اور اس کو اٹھا کر جیل میں ڈالا گیا اور اس کو سیدھے سیدھے راسوکہ لگائے گئی یہ کوئی بہو سنکھک سماج کی پکش کیا بھی پکش کی بات نہیں میں کر رہا ہوں یہ کانون سے سیدھے سیدھے جوڑی ہوئی بات ہے اس وقتی کے اوپر راسوکہ لگا کر کے اس کو جیل میں ٹھوک دیا گیا اس کے بعد میں بہت سارے ایسے سنتمہاتمہ ہوئے ہیں جن کو کی اسی آروپ میں اٹھا کر جیل میں ٹھوکا گیا اور ان کے اوپر راسوکہ لگائے گئی اکھیلش یادو کی سرکار کے دوران بھی اس طریقے کے بہت سارے کیسز سامنے آئے تھے وہ کس کی گستاکی بتائی جاتی ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ نبی صاحب کی گستاکی میں کچھ کہہ دیا تھا تو جیل میں ٹھوک دیا گیا راسوکہ لگا دی گئی کون نبی صاحب ہے وہ جن کا بھارت ورش میں کبھی جنم نہیں ہوا جنہوں نے کبھی بھارت ورش میں آ کر نہیں دیکھا جن کا بھارت ورش سے کوئی دور دور تک کا رشتہ ناتہ تعلق نہیں ہے ان نبی صاحب کی گستاکی میں کیا بات کہہ دی اور وہ گستاکی بھی کچھ نہیں ہوتی آپ چھوٹا صاحبی کچھ بھی شبد نکال دیجئے وہ ہی ان کی گستاکی ہو جاتی ہے تو اب وہ جو بات کہی ہے اس سے پورے راشتر کی سرکشہ آپ کے دیش میں خطرے میں آ جاتی ہے اسی سمیدھان کے جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے انسار یدی آپ نبی صاحب کی گستاکی میں میرے دیشواسیوں تم سمجھنا کہ یہ آجادی ہے یا گلامی ہے اسی دیش کے اندر یہی نبی کے ونشج کب آئے تھے یہاں پر ساتھ سو بارے میں کیا کرنے کے لیے آئے تھے یہاں مندیروں کو توڑا گیا پوروہیتوں کو مارا گیا جنتہوں کو لوٹا گیا مہلاؤں کو لوٹا گیا ان کو اٹھایا گیا ان کو اپنے دیش میں لے جایا گیا وہاں ان کو ویشیاں بنایا گیا یہاں پر ان کی عجت آبروں کے ساتھ میں کھیلا گیا یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر کے بڑے بجرگ تک اور ننی معصوم بچی سے لے کر کے بجرگ مہیلاؤں تک سب کا گلہ کٹا گیا ہے سب کی عجت روندی گئی ہے اور وہ ساتھ سو بارہ سے لے کر کے انیس سو سنتالیس تک دو ہجار دو تک اور اب مجفر نگر کے دنگو تک کس طریقے سے رکت رنجیت بھارت ورش کا اتحاس رہا ہے وہ ہم نے آپ کو پچھلے اپنے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے ساتھ ساتھ دن کے اندر چھے چھے لاکھ لوگوں کو مار کٹ کر کے سڑک پر بچھا دیا گیا اور ان کو مخاگنے دینے تلق والا کوئی نہیں بچا تھا صرف اس لیے کیونکہ ہم کو ایک الگ پاکستان چاہیے اسی پاکستان کا آج آجادی کا دیوست ہے اور اس آجادی کا جشن میرے بھارت ورش میں منتا ہے لیکن تمہارا قانون ان کے خلاف کچھ بھی نہیں بولتا ہے کیونکہ تمہارا قانون کے نصار اس کو کیا دیا گیا ہے اس کو فریڈم آف سپیچ دی گئی ہے اسی بھارت ورش کی آنبان شان اسی بھارت ورش میں جن میں اسی بھارت ورش میں جن کے پروف ہیں تتھیے ہیں پرمان ہیں ان یہاں کے لوگوں کی آستہ جڑی ہوئی ہے یہاں کے لوگ ان میں بھرپور آستہ رکھتے ہیں اور اس پروشوتم کو یہاں تک کیوں بھگوان مانتے ہیں بھگوان مان کر اس کو پوجھتے ہیں اس کے کیلنڈرز کے اوپر جوتے برسائے جاتے ہیں ان کے کیلنڈرز کو ان کی مورتیوں کو اور ان کے نام کو بدنام کیا جاتا ہے ان کو اشلیل بھاشا سے سمبودھت کیا جاتا ہے ان کی ماں تلک کو ان کے باپ تلک کو ان کی پتنی تلک کو ان کے بھائی تلک کو ان کے سیوکوں تک کو نہیں بخشا جاتا ہے اس بھارت ورش میں رو جانا ان کے گرنتوں کو جلایا جاتا ہے رو جانا ان کی پستکوں کو رو جانا ان کی آستھاؤں کو جلایا جاتا ہے رو جانا ان کو ماننے والوں کو روک روک کر ٹرین میں گھیر گھوٹ کر جندہ جلایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر کے بجرگوں تک نہیں بکشا جاتا ہے تمہاری بہن بیٹیوں کو اگر تم نے اس پرشوتم کا نام اپنے زبان پر لے لیا یا اس کا ایک نگمہ تلگا دیا تو تم کو بکشا نہیں جائے گا تم کو مار کوٹ دیا جائے گا جلا دیا جائے گا تمہارے چتڑے کر دے جائیں گے لیکن اس دیس کا سمیدان کسی کے اوپر راسو کا تو چھوڑ دیجئے پراتھمی کی بھی درج کرنے سے ڈرتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ یہ ایک کیا ہمارا آجادی ہے کیا ہم کسی آجاد دیش میں رہ رہے ہیں کیا ہم کسی سے اپنی آجادی کی امید کر سکتے ہیں بیہار کے ایک یونیورسٹی کا پروفیسر وہاں ایک نقشہ دکھاتا ہے بھارت ورش کا اور اس بھارت ورش کے نقشے میں سے پی اوکے کو اڑا کر کے پاکستان کے حوالے کر دیتا ہے جبکہ اس پر قانون ہے کہ یدی کوئی بھارت ورش کا غلط نقشہ پیس کرے گا تو اس کے اوپر سو کروڑ کا الزام لگایا جائے گا لیکن تمہارے دیش کے سمیدان نے اب تک اس کے اوپر کوئی کار رواہی نہیں کی ہے کیونکہ وہ اسی نبی صاحب کا ماننے والا ہے اور اگر یہ کام تم اور میں کر دی ہوتے تو اب تک تمہارے اوپر مکو کا راسو کا اور ٹاڑا پوٹا جتنی دھارائیں لگا سکتے تھے اس دیش کا سمیدان اس دیش کا سمیدان تمہارے اوپر لگا دیتا تو مجھے بتاؤ کہ کیا تم اس دیش میں آجادی میں ہو تمہارے ہی اس دیش میں آج ہماری جو خود کی سکسہ پرنا لی تھی جس میں کی باہر ویدیشیوں تلق کے لوگ یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے تھے اس کو آج حاسیہ سپت بنا دیا گیا ہے اور آج وہی انگریجو کے جمانے میں چلنے والی میکول شیشہ پردتی کو ہمارے اوپر جبردستی تھوپ آ جاتا ہے اس تھوپنے والی جو پرنالی ہے اس میں ہمارے بچے کو ویدیش میں جا کر پڑھنا پڑھتا ہے اور وہاں پر ان کو جان سے ہی مار دیا جاتا ہے کہ این بار ان کو گلامی جیسی فیلنگ مہا پر کروائی جاتی ہے کہاں تو ہمارے دیش میں لوگ آ کر پڑھتے تھے کہاں ہمارے بچے ویدیش میں جا کر کہ گلامی کی پڑھائی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کیا یہ تم کو لگتا ہے کہ یہ واقعی میں ہماری آجادی ہے ہماری خود کی چکت سا پرنالی کو آج حاسیہ سپت بنا دیا گیا ہے سماپ تک پرائے بنا دیا گیا ہے ان لوگوں کو نیم حکیم خطر جان کہا جانے لگا ہے ان سے سرٹیفیکٹ مانگا جانے لگا ہے اور جو لوگ آپ کو پہلے ہی دستکت کروا لیتے ہیں کہ اس آپریشن کو یہ دی میں کروں گا تو اس میں میری کوئی جمہداری نہیں ہے یہ مر بھی سکتا ہے وہ تم سے سگنیچر لے لیتا ہے اور بہتایت ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مار دی جاتا ہے اس کے انگوں کو بیج دی جاتا ہے اور تم کو کہہ دی جاتا ہے کہ وہ مر گیا ویسی چکت سا پرنالی جس میں کہ انگ پرتنگوں کا اتنی بڑی تسکری چلتی ہے جس میں لوگوں کا مرنا ہی لاجمی ہے وہ خود کہہ چکا ہے کہ تیس پرتیشتی الوپیتھی کے جری علاج ہوتا ہے باقی تو جتنی بھی الٹرنیٹیو تھریپیز ہیں اور آئیوروید ہے اس کے جریعے ہی ہو سکتا ہے پھر بھی ہمارے دیش میں اسی کے کالج کھولے جا رہے ہیں اسی پڑھائی کے ہسپیٹل کھولے جا رہے ہیں اسی میں ہمارے بچے اپنا بھوشے سمار رہے ہیں کس میں مار کاٹ اور ہنسا میں تو کیا تم کو لگتا ہے کہ یہ تمہاری آجادی ہے ہمارے دیش کے اس سمویدھان کو جس کو کیا آج بہوتایت دیش اپنے دیش کے سمویدھان میں ایڈ کرتے ہیں اس کو تیار کر کے رولیٹ ایکٹ اور سائیمن کمیشن کے کوپی پیسٹ کو ساتھی ساتھ سولہ دیشوں کے سولہ دیشوں کے الگ الگ دیشوں کے کانونوں کو اس میں کوپی پیسٹ مار کر کے تم لوگ ویدیشوں کا اپنا کانون دیش میں چلا رہے ہو کیا تم کو لگتا ہے کہ یہ تمہاری آجادی ہے ہم نے اپنے کٹیر ادیوگوں کو ہاشیے پر رکھا ان کو سماپت کر دیا جو گھر گھر میں روجی آتی تھی گھر گھر میں روٹی آتی تھی اس سب کو سماپت کر کے بڑے بڑے دھنہ سیٹوں کی بڑی بڑی فیکٹریہ کھلوا دی ہیں کیا تم کو لگتا ہے کہ جس سے کی بڑے بڑے دھنہ سیٹ جو پیسہ کماتے ہیں ٹیکس چوری کو بچانے کے لیے جو سویس بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہمارا گریب ویقتی ہے اس کے کلیان کے لیے ہم کو ویشو بینک سے پیسہ ادھار لینا پڑتا ہے کرجہ لینا پڑتا ہے تاکہ ان لوگوں کا کلیان ہو سکے اور پھر بھی میرے دیش کے اندر ہر روج تقریباً بیس سے پچیس کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں بیس سے پچیس کروڑ لوگ اتنت گریب کہلائے جاتے ہیں کیا تم کو لگتا ہے کہ یہ تمہارے دیش کی آجادی ہے کیا اس دیش میں تمہارا لوکتنتر ہے ایک گیت اگر میں کسی ہیروین کے اوپر لکھ دوں کہ میرا عشق بھی تو میری جان بھی تو میرا ایمان بھی تو یہ گیت کسی تھرڈ کیٹیگری کے ویقتی نے کسی تھرڈ کیٹیگری کی ہیروین کے لیے لکھا اور بولا اور گایا گیا اور اسی کو میں کہنے لگ جاؤں کہ یہ جو گیت ہے میں اپنے پرمپتہ پرمشور کی شان میں اور اس کی پرارتنا میں گانا چاہتا ہوں اور اس کو مانتہ بھی دے دی جائے تو کیا تم کو یہ بات عجیب نہیں لگے گی ایک ویدیشی آکران تھا ہمارے دیش کے لٹیرے جورج پنچم کی شان میں گائے جانے والے گیت کو تمہارے قانون کے انسار اسی دیش کا وہ گانا بنا دیا جاتا ہے جس کو کی تم نے گانا ہی ہے فرٹیکلر گانا ہے سمیدھان کے انسار تم نے اٹینٹیو ہو کر کے اس کو گانا ہے اور ہمارے دیش کے اس وقتی نے جو کی انگریجو کا چاٹو نہیں تھا جو نوبیل پرشکار کو پرابت کرنے کے لیے ان کا چپل چاٹ نہیں تھا اس وقتی کے دوارہ لکھے گئے گیت کو سرے رہا جلایا جاتا ہے اس کا بہشکار کیا جاتا ہے اس کو گندی گندی گالیاں تلک دی جاتی ہیں یہ تمہارے دیش کا قانون ہے اور اس قانون کے تحت تو مجھے ویڈیو بنانے پر کرائیم برانس تک پکڑ سکتی ہے اسی سمیدھان کے انسار میرے اوپر کیس تک چلا سکتی ہے اتنی سی بات کہنے پر بھی کیس چلا سکتی ہے اب یہ سمجھ لو کہ ابھی وقتی کی آجادی کین لوگوں کو ہے ابھی وقتی کی آجادی کیول ان لوگوں کو ہے جو اس دیش کی آستھا کو توڑ سکے اس دیش کے بہو سنکھک لوگوں کی آستھا کو توڑ سکے ان سے جوڑی ہوئی کتابوں کو ان سے جوڑی ہوئی کتابوں کو سرے راہ سرے روڑ جلا سکیں لیکن ان کے اوپر کوئی راسوکہ نہیں لگے گی لیکن جس وقتی کا جنم بھارت ورش میں نہیں ہوا جس کتاب کا جنم بھارت ورش میں نہیں ہوا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے جس کتاب میں اس بھارت ورش کے لوگوں کو نشٹ کرنے کے لیے لکھا ہے یہ کہ اس کا تم ایک پیج ایک پیج کہیں روڈ پر بھی پھٹا ہوا ڈال دوگے تو تمہارے اوپر راسترے سرکشہ کانون ٹاڑا پوٹا نوٹا کھوٹا جو کچھ لگانا ہے ساری سرکار لگا دے گی تو تم کو کیا لگتا ہے کہ تمہارے دیش میں آجادی ہے اس دیش میں کیا آجادی ہے جہاں کہ الپسنکھک تتھا کتھت الپسنکھک جو خود میں بیس پرتیشت سے زیادہ ہے وہ روج اس دیش کی شان آنبان کو توڑتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جاتا اور تم لوگوں کو رات دن ستایا تڑپایا جاتا ہے اور تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ تمہاری یہ آجادی ہے اس دیش میں ایک گلی کے چھوٹے سے جو ممبر ہوتے ہیں ممبر سے لے کر کے راستر پتی تک پرتییک چیز کے لیے منتری ہیں پرتییک چیز کے لیے اس کے پرتی نہیں دی ہیں لیکن پھر بھی اس دیش کے حالات وہ نہیں ہیں جو کی ہمارے ہونے چاہیے تھے ان ستر سالوں میں وہ لوگ جو کیول اپنا منتری پت پاتے ہیں اپنی کرسی پاتے ہیں چھوٹے سے ممبر گاؤں کا چھوٹا سا ممبر سے لے کر کے کتنا بڑا تنتر بنایا گیا تھا کہ اس پورے نیٹ میں سے کوئی بھی وقتی وکاس کے مارگ سے بھٹک نہیں پائے گا سب اس کو پکڑ کر لے آئیں گے لیکن آج اسی دیش میں سب سے زیادہ درگتی ہے رسد منتری بھی ہوئے ہیں اور یہاں پر ویت منتری بھی ہوئے ہیں لیکن اسی دیش میں میڈلز کی بھی کمی ہے سکشا کی بھی کمی ہے سرکشا کی بھی کمی ہے پوشن کی بھی کمی ہے اور دھن کی بھی کمی ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ ان سب نیموں سے ان کانونوں سے ان کے تحت ہم نے پرابت آخر کیا تو کیا کیا ہمارے لیے کون سا گیت ہے کون سا سمیدان ہے کون سا چکت سا پدتی ہے کون سی شکشہ پدتی ہے کیسے ہمیں سوچنا چاہیے اور کس طریقے کہ ہم نے ادیوگوں کو آگے بڑھانا چاہیے اس پر کام کرنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک سچی آجادی کی طرف بڑھ سکتے ہیں انیتہ میرے یارو انیتہ میرے دوستو یہ دیش اور اس دیش کی آجادی اس دیش کا سمیدان ہمارے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے یہاں سے کافی دور جنم لیا وہاں بیٹھ کر اپنے پستکیں لکھی اور وہاں بیٹھ کر پستکوں میں اس بھارت ورش کے ویناس کے لیے اس کو گجوائے ہند گوشت کیا اور کہا کہ جب تک اس کو پوری طریقے سے ہرے رنگ میں نہیں رنگ دے گے تب تک اس کے لیے ہم میری لڑائی چلتی رہے گی ان لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہی سمیدان کھڑا ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ سمیدان ہے تو ہے کس کے لیے آج اور ابھی کے لیے صرف اتنا ہی پرشن چھوڑ کر جا رہا ہوں سوچنا جرور آنسر ملے تو کمنٹ جرور کرنا نمستے